بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام کی صحبت میں بیٹھا اور میں نے ان کو ان کے مال سے زیادہ وقت پر غالب پایا جو اپنے رب کو سچا جانتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے اور جو دنیا کو سچا جانتا ہے وہ دنیا سے پیار کرتا ہے خاموش دعا اور خاموش ذکر بلند آواز سے ادا کرنے سے ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بیکار مت بیٹھو موت تمہیں دونڈ رہی ہے حدیث کو اپنے ساتھ مزین کرو اپنے آپ کو احادیث سے مزین مت کرو بے شک اللہ انسان کو جب تک چاہتا ہے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دیتا ہے لیکن جب اس کا شکردار نہیں کیا جاتا تو وہ انہیں اس کے لئے عذاب بنا دیتا ہے نمک خراب ہو جائے تو کھانے کی بہتری کی کیا امید اس دین میں بدتیوں کی ایک قسم وہ بدتی ہیں جو یہ مانتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جن کا فیصلہ ان کے لئے اپنے جیسا ہے جہنمیوں کو ہر رزانہ ستر ہزار بار جلایا جائے گا ہر بار جلنے کے بعد ان کی لاشیں بحال ہوں گی اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا علم حاصل کرو اور اسے وقار اور پختگی کے ساتھ سوارو اے ابن آدم تو کچھ نہیں مگر محض دنوں کا مجموعہ جب بھی کوئی دن گزرتا ہے تیرا ایک حصہ گزر جاتا ہے اگر ولیمہ کے کھانے کی دعوت میں موسیقی شامل ہو تو دعوت قبول نہ کرو اگر منافقین نہ ہوتے تو آپ گلیوں میں تنہا محسوس کرتے صالحہ صلف اپنے آمال کے زیادہ ہونے یا قبول نہ ہونے سے اتنے ہی ڈرتے تھے جیسا کہ موجودہ نسل کو یقین ہے کہ ان کی کتاہی معاف ہو جائے گی جو شخص اچھا کہتا ہے لیکن نیکی نہیں کرتا اس کے قول کو اس کے آمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا اسلام سے مالی طور پر نفع سے بہتر موسیقار بننا ہے چار نشانیاں جس میں ہوں وہ بندہ بدنصیب ہوتا ہے نمبر ایک آنکھوں سے آنسو نہ بہانا نمبر دو مخلوق کے ساتھ نرم دل نہ رکھنا نمبر تین لمبی امیدے لگانا نمبر چار دنیا کی لالچ ایک آدمی کو اپنی بیماری کا کوئی علاج نہ ملا اور اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا جناب نے اسے کسر سے صدقہ کرنے کا مشورہ دیا آدمی نے کمہ کھو دا اور ٹھیک ہو گیا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیا پیدا فرمائے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ